موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبس سمار آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ٹلنگانہ حکومت نے لیا یوٹن طلبہ کو دی آن لین کلاسز کی اجازت ہیدر آباد میں معمول سے چوبیس فیصد زائد بارش ریکارڈ ممتاز افثانہ نگاروہ استاد پروفیسر بیگ احساس کا انتخال تمیل نادو اسمبلی میں شہریت ترمیمی خانون سی اے کے خلاف خراردات منظور اور کورونا کی تیسری لہر کی آہٹ کے درمیان گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں آئے سینتیس ہزار آٹھ سو پچھتر نئے معاملات تین سو انیتھر امباد اور ایک خبروں کی تفصیل تلنگانہ حکومت نے اکم ستمبر سے تعلیمی اداروں کی کشادگی کا فیصلہ کرتے ہوئے والدین سے کہا تھا کہ بغیر کسی خوف کے اپنے بچوں کو سکول روانہ کریں ایک ہفتے کے بعد حکومت نے طلبہ کو آن لین کلاسز میں شرکت کی اجازت دیتے ہوئے یو ٹن لیا ہے ریاست میں سکولز دوبارہ کھولے گئے ہیں اور سکولز میں راست کلاسز میں طلبہ شرکت کر رہے ہیں بھدرادری کتا گڑا اور ملگو کے سکولز میں کیس ریپورٹ کوویڈ نائنٹین کے کیسس ریپورٹ ہوئے ہیں اساتزہ اور طلبہ کے کرونا ویرس کے مضبط ٹیسٹ کے بعد کچھ ادارے بند کر دیے گئے ہیں چار اساتزہ اور چھے طلبہ کرونا ویرس سے متاثر ہونے کے بعد والدین اپنے بچوں کو ویرس میں مبتلا ہونے کے خوف سے سکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں محکمہ تعلیم نے والدین کو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بچہ سکول یا آف لین کلاسز میں نہیں جاتا تو اس پر کوئی جرمانہ آئید نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ عدالت کے حکم کے بعد حکام نے میاری آپریٹنگ طریقہ کار بھی جاری کیا ہے یعنی تمام ہیڈ ماسٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ طلبہ خاص طور پر سست طلبہ پر توجہ دیں اساتزہ کو بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کلاس روم میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آن لین کے ذریعے تعلیم کو بھی جاری رکھیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے تلنگانہ کانگریس کے خائدین نے ملاقات کی راہل گاندھی سے ملاقات کرنے والوں میں تلنگانہ کانگریس کے انچاج مانکیم ٹائگور پی سی سی صدر ریونترے ڈی مدھو یاشکی گور بھٹی وکرمارکا گیتارے ڈی محمد ازہرود دین عظمت اللہ حسینی و دیگر شامل ہیں اس ملاقات میں تلنگانہ کے کانگریس خائدین نے راہل گاندھی کو ریاست میں پارٹی کے موخف اور پارٹی پروگرام سے واقف کروایا انہوں نے ورنگل میں آن خریب منقض ہونے والے جلسے عام میں شرکت کی راہل گاندھی کو دعوت دی تلنگانہ بشمول ہیدر آباد میں مسلسل بارش کا سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے لیکن آج صبح سے دھوپ اور چھونکی آنکھ مچولی دیکھی جا رہی ہے موسم بھی عبرالود ہے اس دوران محکم موسمیات نے بتایا کہ ہیدر آباد میں گزشتہ تین محکے دوران بارش معمول سے چوبیس فیصد زائد ریکارڈ ہوئی ہے ایکم جون سے سات ستمبر تک چوبیس فیصد بارش درج کی گئی اسب سے زیادہ مارک پلی میں چھالیس فیصد زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے ممتاز افسانہ نگاروہ استاد پروفیسر بیگ احساس تریتھر سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے پروفیسر بیگ احساس کا اصلی نام محمد بیگ تھا دس اگس سن انیس سو ارتالیس کو ان کی بلادت ہوئی اسمانیہ یونیورسٹی سے سن انیس سو پچیتھر میں بی اے اور سن انیس سو انیاسی میں ام اے کیا سن انیس سو پچیاسی میں یونیورسٹی آف ہیدرابا سے پی ہیز ڈی کی سن انیس سو چوریاسی میں بحیثیت لکچرر اردو اسمانیہ یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے سن دو ہزار میں پروفیسر کے عہدے پر ترقی ملی دو ہزار سے دو ہزار چھے تک صدر شعبہ رہے دو ہزار سات سے دو ہزار تیرہ تک سنٹرل یونیورسٹی ہیدراباد میں پروفیسر اور صدر شعبہ اردو خدمات انجام دیں ہندو پاک میں اردو کے ممتاز و مایاناز افسانہ نگار کی حصص سے شناک تھی افسانوں کے تین مجموعے خوشہ گندم، ہنزل اور دکھما شائع ہوئے ہیں تکمہ پر دن دو ہزار سترہ میں ساہیتیا اکیڈیمی نے انعام سے نوازا مغدوم مہیدین کے بعد پروفیسر بیگ احساس ہیدراباد سے ساہیتیا اوارٹ پانے والے دوسرے عدیب تھے دگر تصانیف میں شور جہاں کرشنی چندر، فنو شخصیت اور شاس تمکنت پر مونوگراف شامل ہیں ہیدراباد لٹراری فورم کے معتمد عمومی اور صدر رہے ادارے عدبیات اردو کے رکن، رکن عملہ اور ترجمان سبرس کے تحال ایڈیٹر رہے ساہیتیا اکیڈمی کی مشاورتی کمیٹی برائے اردو کے رکن رہے سن دو ہزار پانس سے دو ہزار بارہ تک بھارت کی اگیان پیٹ اوارٹ کمیٹی کے رکن رہے اس کے علاوہ مختلف جامعات کی کمیٹیوں اور انجمنوں کے رکن بھی رہے تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے مغدوم آوارٹ برائے کارنا میں حیات دیا گیا پاکستان، سعودی عرب اور انگلینڈ کا انہوں نے دورہ کیا ہندوستانی بز میں اردو ریاض، سعودی عرب نے پروفیسر بیگ احساس کے اعظام میں تقریب منقض کرتے ہوئے ڈیجیٹل سوینئر جاری کیا پی ہیز ڈی اور انفیل کے لیے ہندوستان کے متعدد جامعات میں پروفیسر بیگ احساس کی شخصیت اور فن پر کئی تحقیقی مخالے لکھے گئے زلے محبوب نگر میں سڑک پر تیندوہ مردہ حالت میں پایا گیا تفصیلات کے مطابق زلے محبوب نگر کے مان کنڈا کے کاکتیا اسکول کے خریب میں صبح کے وقت سڑک پر ایک تیندوہ مردہ حالت میں دستیاب ہوا مقامی افراد نے اس بات کی تلہ محکم جنگلات کے اہدداروں کو دی جس پر جنگل کے اہدداروں نے مقام کا معنی کیا اور بتایا کہ اس تیندوے کی عمر تقریباً دو سال ہے اور بتایا کہ خومی شہرہ 167 کے اطراف جنگل ہونے سے کئی وجہ سے رات کے وقت ٹرافک کم ہوتی ہے سڑک عبور کرنے کے دوران کسی نامعلوم گاڑی کی زد میں آنے کی وجہ سے تیندوے کی موت واقع ہوئی ہے اس سلسلے میں کیز درچ کرتے ہوئے محکم جنگلات کے اہددار تیندوے کی موت میں تحقیق خاتمیں مصروف ہیں ملک میں کورونا انفیکشن کی رفتار ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگی ہے ہر روز کورونا سے متاثر مریضوں کی برتی ہوئی تعداد تیسری لہر کے انتباہ کو درست ثابت کر رہی ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان وزارت سہت کی جانب سے گزشتہ ایک دن کے جاری کردہ اداد و شمار درانے والے ہیں وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا انفیکشن کے سینتیس ہزار آٹھ سو پچھتھر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس عرصے کے دوران تین سو انیتھر مریض لخمیں اجل بن گئی ہیں کورونا کے نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب ملک میں متاثرہ افراد کی کل تعداد تین کروڑ تیس لاک چھانوے ہزار ساتسو اٹھارہ ہو گئی ہے وزارت سہت کے مطابق فی الحال ملک میں کورونا کے تین لاکھ اکیانوے ہزار دو سو چھپن ایکٹیو کیسز ہیں جبکہ تین کروڑ باویس لاکھ چونسٹھ ہزار اکاون افراد شفایاب ہو چکے ہیں وہیں اب تک کورونا کی وجہ سے چار لاکھ اکتالیس ہزار چار سو گیارہ افراد کی موت ہو چکی ہے اب تک ملک میں کئی افراد کو ویکسن دی جا چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھتھر لاکھ سینٹالیس ہزار چھے سو پچیس لوگوں کو کورونا ویکسن لگائی گئی ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ اسکولز کھل گئے ہیں اور اساتذہ و والدین اور تعلیمی ماہرین پہلے ہی بچوں کی تعلیم میں بہت بڑا خرام حسوس کر رہے ہیں چائلٹ رائز ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ناغ سمحرہ جی راؤ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر بچے اپنے مادری زبان میں واپس چلے گئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پرتا کہ بچے کے مادری زبان کیا ہے وہ سب سکول میں ایک عام زبان بولتے تھے کبھی کبھی ایک سے زیادہ زبانیں بھی بولتے تھے لیکن ان کے خاندانوں کے ساتھ رہنے سے وہ عام مواصلہ سے بہت دور ہو گئے ہیں یہ واضح طور پر چھوٹے بچوں میں دیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارا پانچویں جماعت کے جملہ دلبا میں سے تقریبا ایک تہائی دلبا دوسری جماعت کی کتاب روانی سے پڑھنے سے خاضر ہیں وہ حرف تحجی اعداد بنیادی ریاضی کو یاد کرنے میں ناکام رہتے ہیں جیسے اضافہ اور گھٹاؤ اور ضرب میں انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور وہ اپنے دوستوں سے آسانی سے بات نہیں کر سکتے شہریت ترمیمی خانون سی اے کے خلاف چیف منسٹر ایم سٹائلن نے آج تمن لادو اسمڈی میں سی اے کو رد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی سٹائلن نے تشویش کا اظہار کیا کہ سی اے اے مہاجرین کے ساتھ ان کے مذہب اور قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے لیے لیا گیا ہے سٹائلن نے کہا کہ ان کی حکومت نے یہ قرارداد اس لیے پیش کی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس سے ملکی ہم آہنگی کو نقصان نہ پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہندوستانی آئین کی سیکلر دفعات کو برخرار رکھے خرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمیل نادو اسمڈی نے سن 2019 میں پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے سی اے خانون سیکلر اصولوں کے مطابق نہیں لیے خرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے بی جے پی اور اس کی حلیف اپوزیشن اے آئی ایڈی امکے نے اسمڈی سے واک آٹ کیا بندروں کے حملے سے بچنے کی کوشش میں اتر پردیش کے بی جے پی لیڈر کی بیوی نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی اتر پردیش کے شاملی زلے میں بی جے پی لیڈر انیل کمار کی بیوی پچاس سالہ سشما دیوی کی موت واقع ہو گئی سشما دیوی اپنے گھر کی دوسری منزل پر کسی کام سے گئی تھی چھت پر بندروں نے ان پر حملہ کر دیا وہ اپنے آپ کو بندروں سے بچانے کی کوشش میں چھت سے کود گئیں مخامی افراد نے فوری طور پر علاج کے لیے انہیں ہسپیٹل منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ خرار دیا خواتین بھی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں داخلہ لے سکیں گی مرکزی حکومت نے چہاشم بیکیرو سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہندوستان کی مسلحہ افواز میں مستخل کمیشن کے لیے انڈیئے میں خواتین کو بھی بھرتی کیا جائے گا حال ہی میں سپریم کورٹ نے مرکز اور ہندوستانی فوج کو پالیسی کی وجہ سے پھٹکار لگائی تھی اور معاملے کا جائزہ لینے کا حکوم دیا تھا اس کے علاوہ عدالت نے خواتین کو اس سال ہونے والے انتہان میں شرکت کی اجازت دی تھی حالانکہ حکومت نے کہا ہے کہ انڈیئے کورسس میں خواتین کو شامل کرنے کے لیے گائیڈ لین تیار کرنے کی خاطر کچھ وقت درکار ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو دس دنوں کا وقت دیا ہے عرضی پر سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مسلحہ افواج نے خودی خواتین کو انڈیئے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اصلاحات ایک دن میں نہیں ہوتی حکومت اس پروسس اور کاروائی کے لیے ٹائم لین تیار کرے گی عدالت نے کہا کہ مسلحہ افواج ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن افواج میں سنفی مساوات کے لیے مزید کام کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالت کی مداخلت کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی سنفی مساوات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے منگل کو ہوئی اہم میٹنگ میں کئی مسئلوں پر تبادلے خیال کیا میٹنگ کے دوران بوٹ کے صدر مولانا رابح حسنی ندوی نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام کو صرف نماز تک محدود کر دیا ہے مزید تک کئی سالوں سے سماجی معاملات کی امید کی جا رہی ہے اور اس طرح کسی کی بھی توجہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شادیوں میں جہز دینے کے بجائے لڑکیوں کو جائے دائد میں ان کا اصل حق دیے جانے کی ضرورت ہے بیٹھ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانہ حکومت نے لیا یوٹن طلبہ کو دی آن لین کلاسس کی اجازت حیدر آباد میں معامل سے چوبیس فیصد زائد بارش ریکارڈ ممتاز افسانہ نگاروہ استاد پروفیسر بیگ احساس کا انتخال تمیل نادو اسمبلی میں شہریت ترمیمی خانون سی اے کے خلاف خراردات منظور اور کورونا کی تیسری لہر کی آہٹ کے درمیان گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں آئے سینتیس ہزار آٹسو پچیتھر نئے معاملات تین سو انیتھر امباد اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبھیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ